بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نورانی خبروں کی طرف سے آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرا رہا ہوں جو صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور جن کا پورا نام حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ لے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری چودہ رجب پانس سو سیتیس ہجری بروز پیر فجر کے وقت خارسان کے قصبہ سنجر میں حسینی اور حسینی خانوادہ سادات میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد حضرت خواجہ غیاس الدین حسن رحمت اللہ لے شہر کے بڑے رئیس اور تاجر تھے اور آپ کی والدہ بھی بہت نیک خاتون تھی حضرت خواجہ صاحب نے ابتدائی تعلیم والدین کی سرپرستی میں حاصل کی پندرہ سال کی عمر میں آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ سمرقن اور بخارہ تشریف لے گئے یہاں رہ کر کے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا علم حدیث علم تفسیر علم فقہ حاصل کیا پھر اللہ کی طرف سے غیبی اشارہ پا کر تکمیل باطن کے لیے اپنے پیر و مرشد کی تلاش شروع کی چنانچہ سمرقن سے عراق ہوتے ہوئے نیشہ پر پہنچے تو یہاں کے قصبہ حارون کے صاحب کشف و کرامات بزرگ حضرت سیدنا خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ سے جن کا نصب گیارہ واسطوں سے حضرت علی کررم اللہ وجہ سے ملتا ہے ان سے بیعت کی سعادت حاصل کی حضرت خواجہ صاحب کی محنت و لگن خلوص للہیت کو دیکھ کر کے شیخ نے فرمایا معین الدین محبوب خدا ہے اور ان کی مریدی پر مجھے فخر ہے پھر حضرت خواجہ صاحب اپنے شیخ کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تواف کیا تواف کے بعد میزاب رحمت کے نیجے ان کے شیخ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے بارگاہ رب العزت میں پیش کیا اور آپ کی مقبولیت کے لیے دعا فرمائی یہاں سے فارغ ہو کر آپ مدینہ المنورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضر ہوئے اور عقیدت و محبت کے ساتھ دورد و سلام کا نظرانہ پیش کیا اور عقید کے روزے سے سلام کا جواب بھی آیا اور اسی رات عقید نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور اسی میں آپ کو تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان کی طرف جانے کا اشارہ بھی ہوا اور یہی پر آپ کے شیخ نے آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی اس کے بعد آپ بغداش شریف حاضر ہوئے جہاں پر آپ پیران پیر شیخ محید دین سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور یہاں آپ کو تمام باطنی فیوزات سے بھی نوازا گیا یہاں سے فارغ ہو کر آپ اسفہان حیرات بلغ ہوتے ہوئے ہندوستان کی طرف سفر شروع کیا اور اس وقت آپ کے ساتھ چالیس درویش تھے جن میں حضرت خواجہ قدبدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بھی تھے اور آپ کا یہ قافلہ ملتان ہوتے ہوئے لاہور آیا اور حضرت داتا گنج کی خدمت میں بھی حاضر ہوا اور اس کے بعد لاہور سے پیدل سفل کرتے ہوئے دو مہینے میں ہندوستان کے راجہ پر تھی ویرہ چوہان کی راجدانی اجمیر میں پانچ سو ستاسی ہجری کو سن گیارہ سو اکیانوے اور بانوے میں اپنی برکات سے نوازا اس راستے میں آپ کے ذریعے سے سات سو لوگ اپنی خوشی سے حضرت خواجہ صاحب کو دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے لیکن پر تھی ویرہ چوہان نے آپ سے تلوار کے ذریعے مقابلہ کیا لیکن وہ وقت کے بادشاہ شہب الدین غوری کیا تو اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد آپ کی کرامات ظاہر ہونے لگی بنگال کا بھی سفر کیا اور اس بنگال کے سفر میں آپ کے ذریعے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے اجمیر میں رہ کر کے آپ نے دو شادی کی آپ کی ایک بیوی اجمیر کے حاکم کی بیٹی تھی اور دوسری ایک ہندو راجہ کی بیٹی تھی جنہوں نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا تھا اور پھر خواجہ صاحب سے شادی کی آپ کے تین بیٹے تھے خواجہ فخر الدین خواجہ حسام الدین خواجہ زیہ الدین اور ایک بیٹی تھی بیوی حافظہ جمال صاحبہ جو عورتوں میں تبلیغ دین کیا کرتی تھی غریب و فقیروں کے لیے آپ کا لنگر خانہ ہر وقت کھلا رہتا تھا آپ کا دربار ہر وقت کھلا رہتا تھا اور آج بھی جاری ہے جس کی وجہ سے آپ غریب نواز کے لقب سے مشہور ہو گئے اور ہندوستان میں چشتیا سلسلے کے آبانی ہیں چشتیا سلسلے کو آپ نے عروج پر پہنچایا پھر آپ نے ہندوستان کے داروس سلطنت دہلی میں اپنے مرید خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ لے کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا جن سے وقت کا بادشاہ سلطان شمش الدین التمش بھی بیعت ہوا اور خلافت بھی حاصل کی اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ لے اور ان کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ لے کے ذریعے سے چشتیا سلسلے کو عروج حاصل ہوا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ لے نے ہندوستان میں تبلیغ اسلام کے بڑے بڑے روحانی کارنا میں بھی انجام دیئے اور اس کے بعد چھے رجب چھے سو چوتیس ہجری سن بارہ سو چھتیس کو پیر کے دن ستانوے سال کی عمر پا کر اپنے رب حقیقی سے جاملے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون اور قیامت تک اجمیر میں آرام فرما ہو گئے اللہ تعالی حضرت خواجہ صاحب کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ